دیکھیں اس طرح سے پانی لگا کے اس کو آپ بند کر دیں اسلام علیکم مینی کچن میں خوش آمدید ہم بنا رہے ہیں مینی سموسے چکن اور آلو کے یہ ہے چکن کا کھیمہ یہ پیاد یہ لہشن ٹماتر ہری میرچ ہرا دھنیا آلو یہ چاٹ مسالہ نمک حلدی میرچ گرم مسالہ دھنیا اور یہ ہے میدہ اور یہ ہے چینہ سالٹ پہلے ہم آٹا گوند کے راکھ لیں گے اور بات میں بنائیں گے کھیمہ آٹے میں ڈانے میں تھوڑا سا گی اور یہ نمک یہ گی اچھے سی مکس کر کے آٹے میں اب اسے تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے اسے گوند لیں گے اب اسے تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے اسے گوند لیں گے یہ دیکھیں یہ آٹا ہمارا ہو چکا ہے اب تیار اب اسے تھوڑا تھوڑی دیکھیں کاری سے تکھیں ڈال کے آپ ڈال کے ساتے پانے اب اسے تھوڑا تھے گی آریے پیاس یہ پیاس ہمارا ہلکا سا براون ہو چکا ہے اب دانے کے لحسن اب یہ کیمہ یہ کیمہ یہ کماتا ہے یہ کماتا ہے اب یہ کماتا ہے اب یہ کماتا ہے یہ کماتا ہے ہے ہمارگ یہ پیارت ہمارگ 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 یہ اپکی میں کے دھونے ہی ہو چکی ہے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا چات میسالہ اور یہ تھوڑا سا دھانا سا ہوں اور یہ ہری میٹھیں مع کچھ سا چری کچھ سا دھانا بھی چیزیں ا آپ لیتو ج relationalے کے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں تھنڈے بھی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو اس میں نکال لیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا آٹا لگا کے اس کی بنا لیں گے روٹی یہ دیکھیں یہ روٹی ہماری یہ اتنی پتلی بان چکی ہے اب اس مکسر میں ڈالیں گے نیم یہ اس طریقے سے ہم نکال لیں گے چھوٹا سا درمیان سے ایسے کاٹ لیں گے موسیقی 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 اب اس کو تھوڑا سا سائٹ سے پانی لگاگی اس طرح سے پانی لگاگی اس کو باند کر دیئے اس کیلئے شیپ چینڈ کر رہے ہیں اس طرح سے یہ آپ گڑائی میں گھی ڈال کے اس کو گھرام ہونے کے لئے چھوڑ دیں تھوڑی دیر اب ہم کرنے لگے ہیں مینی سموسوں کو فرائی یہ گھی ہو چکا ہے گھرام لیکن ہا strap یہ ہمارے سموسے اب ہو چکے ہیں Corey اب ہم کو نکار لے دے کچھ ملتی کچھ ملتی یہ دیکھیں جی فائنلی منی سمو سے تیار ہو چکے ہیں ریسپی آج کی ہماری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دو ملتے ہیں پھر اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی